اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اتحاد نیوز میں آپ سبی کا آخر مندام ہے پوری ریاست میں ایک ہنگامہ برپا ہے کہ چار سو اردو سکولوں کو انگلیش میڈیا میں تبدیل کرنے کا جو فیصلہ حکومت کی جانب سے لیا گیا ہے ایک طرح کا سنناٹا ایک طرح کا خاموشی نظر آ رہی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو دوسروں کو سوال کرتے ہیں وہ شریف احمد شریف جو یاس انڈیا کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں اور مشہور شائر ہیں اردو دان بھی ہیں اور گالیو اکیڈمی کے بھی وہ ذمہ دار ہیں شریف شہری کی دنیا میں کافی معروف شخصیت ہے سب سے پہلے شریف بھائی آپ کا خیر مہتنا مستقبال جی شکریہ جس طرح سے جو حکومت کی جانب سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے کہ چار سو اردو سکولوں کو لے کر انگلیش میڈیا میں تبدیل کرنے کا وہ ٹیچرز کے اوپر ان کی قیمت ٹیچرز کو چکانی پڑی گیا ایسا بھی ہے اردو اساتیزہ جو ہیں ٹیچرز ہیں لہٰذا آپ جو ہے یہ ایک محبان اردو ہونے کے باوجود بھی آپ کے خاموشی کیوں آپ کیوں اس پر نہیں بولنا چاہتے کیا بات بتیں گے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا زہمت دی جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ خاموشی کیوں بات دراصل یہ ہے اکبال بھائی کہ اگر ہم بولیں گے تو بہت سارے لوگوں کو اس میں برا بھی لگے گا سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے اردو سکولوں کو انگلیش میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اس مدے کو لے کر کئی ارگنازیشن والے اپنی طرف سے میمارانڈم دے کر حکومت کے ساتھ اس کی مخالفت کرنے کا کام کر رہے ہیں اور دوسرا یہ پہلو بھی ہے کہ آساتیزہ خود اس کی مخالفت میں ہے یہ الگ بات کے آساتیزہ کھل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں ارگنازیشن والے ہو یا سیاسی پارٹیاں ہو سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں میمارانڈم دے جا رہے ہیں یہ پوری ریاست کا معاملہ ہے پہلے ہمیں یہ بات بھی سمجھنے ہوگی کہ یہ صرف اردو سکولوں کے ساتھ نہیں ہے یہ معاملہ کنڈا سکولوں کے لئے بھی ہے جو سرکاری طور پر جو سرکاری کنڈا سکول ہیں وہاں بھی انگلیش میڈیم شروع کرنے کا فیصلہ ہوا ہے جیسے یہ خبر ہمارے پاس آئی اور جیسے ہی میمارانڈم دیا گیا اس کی مخالفت میں تو میں نے ڈڈی پی آئے سے بات کرنے کی کوشش کی وہاں جا کر ہم نے بات کی تو وہاں ایک معاملہ سمجھے آئے کہ انہوں نے کہا کہ اردو سکول بند کہاں ہو رہے ہیں اردو سکول بند نہیں ہو رہے وہ ایک ڈیویزن ہے ایک سیکشن الگ کر کے وہاں پر ایک انگلیش میڈیم کا آپشن بیا جا رہا ہے اردو سکول برکرا رہیں گے جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ انگریزی میڈیم میں پڑے ان کے لئے انگریزی میڈیم کا ایک آپشن وہاں پر دیا جا رہا ہے یہ انہوں نے کہا پھر اس کے بعد ڈائیٹ کی لیکچرار ماہر تعلیمیات مہترمہ مہرہ فروز جو دھاروار سے ہیں میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی اس معاملے پر تو انہوں نے بھی بتایا کہ یہ جو کونسپٹ بدگمانی جو عام طور پر ہے کہ اردو سکول بند ہوں گے اردو کو خطرہ ہوگا تو ایسا کچھ نہیں ہے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ اس کا ایک باقادہ سسٹم ہے اور جو ٹیکسٹ بکس بنائے گئے اہم بات یہ ہے کہ جو ٹیکسٹ بکس انگلیش میڈیم کے لئے بنائے گئے ہیں وہاں پر انہوں نے بتایا کہ اگر بچہ ایپل پڑھ رہا ہے تو اس کے نیچے اردو میں سیب لکھا ہوا ہے تو یہ اسٹرکچر ہے اور باقادہ اس کی ٹریننگ ٹیچرز کو دی جائے گی ٹیچرز اس ٹریننگ کے حاصل کرنے کے بعد وہ بچوں کو کس طرح سے پڑھا سکتے ہیں گائیڈ لائنز ان کو گائیڈنس کیا جائے گا پھر وہ آ کر اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں جہاں بچہ اگر انگلیش میڈیم چوز کرتے ہیں والے دین وہ بچہ اگر انگلیش میڈیم میں داخلہ لیتا بھی ہے سرکاری انگلیش میڈیم میں جو سکول شروع کیا جائیں گے تو وہاں پر یہ ایک اردو کا سبجیکٹ مادری زبان کے طور پر جاری رہے گا یہ سب سے بڑی تسلی بخش بات اس میں ہے جس طرح سے ایک سبجیکٹ اردو کا رہے گا لیکن باقی تو انگلیش میں ہی رہیں گے پورا میڈیم انگلیش رہے گا تو ہمارا یہی کہنا ہے جس طرح سے پہلے جو ایک اردو میڈیم سے پوری سکھایا جاتا تھا اور ایک انگلیش میڈیم رہا جاتا تھا یعنی کہ ایک کنڑے کے اردو انگلیش کے طور پر رہا جاتا لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو اردو جس طرح سے یعنی کہ زوال پذیر ہوتی نظر آ رہی ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ اردو اساتھیزہ کے بچے اب انگلیش میڈیم جا رہے ہیں آپ بھی جو ہے اردو میڈیم سے ہے آپ اردو کے محبانے اردو ہیں آپ اردو ایکیڈمی چلاتے ہیں غالیب اردو ایکیڈمی چلاتے ہیں شائر ہیں اردو کے آپ کے بچے کس سکول میں پڑھتے ہیں میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں میں میرے بچوں کے حوالے سے بتاؤں گا میں اپنے تعلق سے بھی ساری چیزیں بتاؤں گا سب سے پہلے میں جب بات آپ نے کھل کر ایک سوال کیا ہے تو مجھے بھی بات کھل کر کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اردو زبان اردو سکولوں کے بند ہونے سے ختم ہو جائے گی تو آپ مجھے جواب دیجئے کل تک جہاں اردو سکول شروع تھے چل رہے تھے وہاں سے کتنی تحریکیں اردو کی چلی وہاں سے اردو کے فروغ کو لے کر کیا اقدامات اٹھائے گئے وہاں کے اساتھیزہ نے اردو کے فروغ کے لیے کیا کیا اردو سکول چل رہے تھے اپنی جگہ کچھ گینے چونے بچے سٹیند بہت کم ہے تیدار بڑی کم ہے اردو سکولوں کی وہاں سے کچھ گینے چونے بچے پڑ رہے ہیں ان بچوں کا مستقبل آپ نے کیا دیکھا کتنے پرسنٹ اپنے ڈاکٹرز پیدا کئے کتنے پرسنٹ اپنے انجینئرز پیدا کئے میں اپنے زمانے کی بات نہیں کروں گا پہلے زمانے میں کرنا میڈیم ہو اردو میڈیم ہو مراتی میڈیم ہو جو بھی میڈیم ہو وہاں سے پڑھنے والا بچہ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر اور انہ ساتھیزہ کی محنت اور کاویشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ آگے چل کر بڑے بڑے عوضوں پر پہنچے ہوں گے لیکن میں اگر پندرہ سے بیس سال پہلے کی بات کروں تو یہ جو نیا جو اردو سکولوں کا یا سرکاری سکولوں کا معاملہ ہے اس پر آپ روشنی ڈالیں گے تو ایک لیڈر وہاں سے نہیں نیزر آتا ایک اردو زبان کو صحیح طور سے بولنے والا بچہ وہاں سے فارغ ہوتا ہم نے نہیں دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اردو کو لے کر محبت خود اردو کی اساتیزہ میں نہیں ہے اردو اساتیزہ کا علمی آئے کہ انہوں نے اسے صرف ملازمت کے طور پر دیکھا یہ بات کڑوی ہے لیکن سچ ہے میں اسے کہیں بھی بول سکتا ہوں اور یہ دلیل کے ساتھ میں اسے ثابت کر سکتا ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ انگریزی میڈیا میں دیکھلہ لینے کے لئے جاتے ہیں آپ کوئی بھی والد ہیں بچوں کا انگریزی میڈیا میں دیکھلہ لینے کے لئے جاتے ہیں تو وہاں پر دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہاں کے جو ٹیچرز آتے ہیں وہ انگریزی میں انگریزی میں جس طرح سے ان کا لہجہ ہوتا جس صاف لہجے میں انگریزی میں بات کرتے ہیں پیرنٹس کے سمجھ میں آئے نہ آئے وہ متاثر ہوتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا بچہ صحیح جگہ پر ایڈمیشن یا داخلہ لے رہا ہے جب وہی والدین اردو سکول کے لے جاتے ہیں تو ان کا لہجہ آپ کو اردو فسی لہجہ آپ کو ملے گا ان کی اردو بولتی ہوئے زبان آپ محسوس کر سکتے ہیں گینیچنے کچھ اساتیزہ ہیں اور کچھ سکولز ہیں جہاں محنتیں ہو رہی ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں لیکن ایک بڑا طبقہ 80 سے 85 فیصد کا جو طبقہ ہے میں سروے کے ساتھ کر رہا ہوں یہ اندازہ بات نہیں ہے تو وہاں پر ہم اساتیزہ میں اردو کی محبت کو کم محسوس کرتے ہیں آپ بولیے آج آپ اردو سکولوں کو انگلیش میں کنوٹ ہونے کی اس معاملے کو لے کر اساتیزہ پریشان ہے اہلیانی اردو پریشان ہے اہلیانی اردو کا پریشان ہونا اورگنائیشنز کا پریشان ہونا شوراود با کا پریشان ہونا جائز ہے لیکن اساتیزہ کیوں پریشان ہے اساتیزہ اسی وقت کیوں پریشان ہے اساتیزہ کل تک کہا تھے جب ہم اردو سمینارز منا رہے تھے بلگام میں دو سے ڈھائی سو اساتیزہ کو جب ہم نے مددو کیا تو آپ یقین مانیے چھے سے ساتھ اساتیزہ ہی موجود ہوئے اس پروگرام میں جبکہ ڈھائی سو اساتیزہ کی ہمیں امید تھی مشاعرے ہم نے پچاسو مشاعرے بیلگام کے اندر منعقید کیے اساتیزہ غیر حاضر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یومیں اردو منایا گیا یومیں اقبال کے موقع پر نو نومبر کو تو کتنے اساتیزہ موجود تھے دو اساتیزہ یومیں اردو کے موقع پر موجود تھے جبکہ شہر میں کئی اساتیزہ ہونے کے باوجود ان کو دعوت پہنچانے کے باوجود سوشیل میڈیا پر اس میسیج کو وائرل کرنے کے باوجود اساتیزہ کی وہاں گیر موجود کی اردو سے لے کر ان کی جو محبت میں کمی ہے اس کا اظہار کرتی تو ایسے کانفرنسز ایسے پروگرام اردو کے جلسے ان تمام سے آپ دوری اکتیار کے کیے ہوئے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری ریاست کی اگر بات کی جائے تو پچاسی سے نوے پیصد ایسے ہیں جو اردو اکبار تک نہیں کھریتے جبکہ تمہاری مادری زبان ہے اور تم مادری زبان میں پڑھانے کا کام کرے اور تمہارے گھرے ایک اردو کا اکبار نہیں آتا اور آپ آپ نے دیکھا ہے کہ بیلگام میں جوہر سحافت ایک اکبار چلتا تھا کئی اساتیزہ اسے نہیں کھریتے کی آپ خود بھی محنت کر کے پیغام اتیار کے نام سے بھلے ہی وہ ہندی ہو لیکن اس کا جو ڈھانچہ ہندی تھا لیکن اس کی روح جو ہے اردو ہی کی تھی لیکن اسے کتنے اساتیزہ کھرید رہے ہیں آپ کے پاس جو لیسٹ ہے اس میں نکال کر دیکھئے ہمارے ایک شہر میں کتنے اساتیزہ اور کتنے اساتیزہ اس کے سبسکرائبرز ہیں تو اس وقت آپ کی اردو کی وہ ہمدردی اردو کی وہ محبت کہاں کھو جاتی ہے مطلب آج ان کے نوکری پر آ رہا ہے بلکل صاحب بات ہے کہ ان کو نوکری کو لے کر حالانکہ نوکری خطرے میں نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ تبادلہ ہو سکتا ہے ایک ٹیچرز کو دوسرے سکول میں تبادلہ کیا جا سکتا ہے اب شہر کے حالات پر اگر روشنی ڈالی جائے تو یہاں کے کچھ سکول ایسے ہیں جہاں پر پہلی جماعت سے ساتھویں جماعت تک آٹھ کی تیداد ہے آٹھ بچے وہاں پر ہیں پہلی سے ساتھویں جماعت تک اب سرکار کا جو نظریہ ہے کہ تمہاری سٹرینٹ جب اتنی کم ہے تو ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر اردو سے لے کر ان لوگوں میں دلچسپی نہیں رہی اس لئے ان سکولوں کو بند کرنے کے بجا اسے انگلیش کیا جائے تب وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو بچے اردو میں دلچسپی نہیں لے کر جہاں داکھلا نہیں ہو رہا ہے انگریزی کرنے کے بعد اگر وہ وہاں آتے ہیں تو سرکار کا جو جو اخراجات ہیں ایک ٹیچر کی کم سے کم تنکہ پچاس ہزار روپے ہو سکتی ہے تو پچاس ہزار روپے جب چار ٹیچرز ایک سکول میں ہیں تو پچاس پچاس سے دو لاکھ روپے جب ایک جگہ پر خرج کر رہی ہے گورمنٹ اور وہاں صرف آٹھ بچوں کی تیداد یہ شرم سے ڈوب کر مرنے والی بات ہے تو کیا اساتھ ازا کے ساتھ والیدین بھی ذمہ دار ہیں والیدین بھی اپنی چیئے ذمہ دار ہیں والیدین کی گلتی یہ ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ والیدین کی ذمہ دار یہ ہے کہ والیدین گھر میں جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے اسے انگریزی میڈیا میں تاخل کرواتی ہیں اب جو دوسرے نمبر پر جو شریر بچہ ہے اسے ہم اردو میڈیا میں مجبوری کے تحت ڈال دیتے ہیں اس سے زیادہ شریر رہا تو مدرسہ اس سے زیادہ شریر رہا تو مدرسہ آخری جو اس کا یہ ہے آخری منزل کے طور پر اسے وہاں سوک دیا جاتا ہے تو یہ جو بچہ شریر ہوتا ہے اس کو داخلہ کروانے کے بعد والیدین کی سب سے بڑی گلتی ہے کہ نیکی کر کے دریاں میں جس طرح ڈال کر ہم بھول جاتے ہیں اس طرح بچے کو ایڈمیشن کیے تو بچہ ساتھویں جماعت یا آٹھویں جماعت تک والیدین کبھی ان کی طرف دیکھتے ہی نہیں اور یہاں پر ٹیچرز کی گلتی ہے کہ کبھی پیرنٹس میٹ کا سسٹم آپ نے نہیں بنایا آپ کا انفرسٹرکچر گورنمنٹ کی سہولیات ہونے کے باوجود وہ اس طرح کا نہیں ہو پاتا آپ کے کلاپس رومز میں وہ سہولیاتیں نہیں ہوتی جبکہ سرکاری طور پر اس کی باگادہ ہاں کچھ سرکاری جب کام ہوتے ہیں تو اس میں کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے کچھ دشواریاں آ سکتی ہیں لیکن باوجود اس کے کچھ ایسی سرکاری سکول ہیں جہاں پر محنتی آسات ایزہ نے ایک موڈل کے طور پر پیش کیا میں اس وقت ان سکولوں کا نام لے کر اس میں ایک اور نیا تنازہ نہیں کھڑا کرنا جاتا لیکن کچھ سکولز ہیں جہاں پر کچھ ہمارے آسات ایزہ محبت کے ساتھ اردو زبان کی محبت کو لے کر اپنے پیشے کو اماندارانہ طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں تو یہ دونوں پہلو اس کے ہیں اب اس سے کیا کیا جائے کہ جس طرح سے ہماری اسلامی تحزیب تعلیم اردو میں ہے اور اردو اس طرح سے زوال پذیر ہوتی نظر آ رہی ہے تو اس کے لئے کیا سولوشن ہوگا سر کیا حال ہوگا دیکھیں سولوشن کی بات میں پھر وہی کہوں گا کہ اردو اسکولوں کے بند ہونے سے نہ کل بھی اردو مر رہی تھی نہ آج مرے گی نہ اردو آنے والے دنوں میں مرے گی اردو کبھی ختم نہیں ہونے والی زبان ہے یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جب تم اردو کو چھوڑ دو کے تو غیر اردو کے ذریعے آج فلم انڈرسٹری سے زیادہ اردو زبان کو فرق دینے والی کوئی انڈرسٹری یا کوئی تمہاری تنظیم نہیں ہے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کیونکہ فلم انڈرسٹری کا ایک ڈائلوگ ایک نغمہ اس کا ایک ایک سین جو بھی زبان بولی جاتی ہے وہ باقادہ مکمل اردو زبان ہی استعمال ہوتی ہے اردو سیکھنا لازمی اردو سیکھنا کے لئے لازمی ہو جاتا ہے اداکاروں کے لئے جو سنگرز ہوتے ہیں ان کے لئے سیکھ چی ہاں میں یہاں پر آپ کو اس جواب سے پہلے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بچے کہاں پڑھتے ہیں ظاہر ہے میرے بچے انگریزی میڈیا میں ہی پڑھتے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ ہم دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں اور آپ کے بچے انگریزی میڈیا میں ہی سوال آج کل شریف ہے ہونے بھی ہو لوگار اس لئے کہ انگریزی میڈیا میں میرے بچوں کو اس لئے میں نے چوز کیا کہ میرے اگر آپ میرے بچوں کو آپ آ کر ملیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اچھی اردو لکھ بھی سکتے ہیں بول بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں یہ میں نے الگ سے محنت کر کے ان کو اردو زبان سے دور نہیں رکھا ہے گھر کا ماحول الحمدلللہ اردو ہی ہے اور ہمارے اہلیاں بھی اردو ہی سے ہیں آپ انگریزی میڈیم میں کیوں ڈالیں یہ ایک اہم مسئلہ ہے اگر آپ کے اردو میڈیم سکولز کا سٹینڈر آف ایڈوکیشن صحیح ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا پیدا ہوتا کہ ہم کسی دوسری زبان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں تعلیم دلانے ہم اردو کی لیول کو بڑھا بھی سکتے تھے بہتر کر سکتے کب کب کریں گے آپ آپ کم یہ دیکھیں میں سب سے پہلے کہتا ہوں کہ ٹیچر کی دلچسپی نسابی تعلیم سے زیادہ دوسری کتاب کسی ٹیچر کے گھر میں ملی گے تو آپ کو آپ جو بولیں گے وہ میں نکلیتے ہیں گینے چند ٹیچر کو چھوڑ کر نوے فیصد اساتیزائے سے ہیں جن کے گھر میں نسابی کتوب کے علاوہ دیگر عدبی کتابیں نہیں پڑھنے کو ملتی تو آپ بچے کو کیا پڑھائیں گے کیونکہ سیلیبیس اپنی جگہ ہے سیلیبیس کے ساتھ ساتھ آپ کو عدبی نولیج ہونی چاہیے عدبی کتابوں کا مطالعہ ایک اساتیزائے ایک استاد کے لیے بہت ضروری ہوا کرتا ہے آپ اکبار نہیں کریتے ایک ٹیچر اکبار نہیں کریتا یہ علمیہ الگ ہے پوری سکول والے مل کر ایک اکبار نہیں کریتے یہ اس سے بھی بڑا علمیہ ہے کئی اسکولوں کا یہ معاملہ ہے تو اس وقت آپ کی ہمدردی کہا جاتی ہے جبکہ گورنمنٹ سے آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر سکول کے لیے سرکاری طور پر ایک ہزار روپے سالانہ میڈیا یعنی اکبار خریدنے کے لیے سہولت کے طور پر امدادی رقم دی جاتی ہے اساتیزائے اسکولوں کو اس کے باوجود آپ اکبار نہیں کریتے ہیں اسے بھی حضم کیا جاتا ہے وہ آپ میں نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اکبار نہیں کریتا یہ بات تو صحیح ہے یہ بات تو صحیح ہے پچاس ہزار کی تنکھا لینے کے بعد بھی پانچ روپے کا پانچ روپے کا اکبار آپ نہیں کری سکتے جب یہ بیلگام کے کوئی کلمکار کوئی کتاب لکھتے ہیں تو آپ سو روپے دے کر وہ کتاب نہیں کری سکتے آپ اور ہم چینل چلا رہے ہیں تو ہمیں کوئی ان کے طرف سے کبھی کچھ امداد ہوتی نظر نہیں آتی ہم چاہتے بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن حوصلہ حفظہی تو ہونی چاہیے ہم قوم کے لئے لڑ رہے ہیں ہم اپنے قوم کے مسائل کو عوام تک پہنچانے کا کام کریں کوئی ہمارا پرسانے حل نہیں ہے لیکن ہمارا پرسانے حل نہ ہو سہی آپ خوش رہے اپنی جگہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ خوش رہے لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ جو بچوں کا مستقبل آپ کو روشن کرنے کے لئے ایک امید کے ساتھ والدین جب آپ کے بچوں کو وہاں پر چھوڑ دیئے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کیا جواب دیں گے اس کا آپ کے ضمیر کو کبھی یہ کبھی آپ کے ضمیر کی آواز نہیں نکلی کہ ہم نے ہم ان بچوں کا مستقبل خراب کر رہے ہیں اب میں پھر وہی پر میری بات اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اردو سٹینڈر اردو سکولوں کا میعہ تعلیمی میعہ نہیں ہونے کی وجہ سے مجبوری میں ہم لوگوں کو انگریزی میڈیا میں بچوں کو پڑھانا زبان پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود ہم اپنے بچوں کو اردو زبان سکھا بھی رہے ہیں وہ پڑھ بھی رہے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں اور میرے بچے باق آدھا اقبال کے اشار زبانی بول سکتے ہیں تو یہ یہ محنت ہر ایک والدین کو کرنی چاہیے اب یہاں پر ایک اہم سوال ہے میرے تعلق سے جب آپ نے سوال کیا تو ان اساتیزاؤں کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں کتنے فیصد اساتیزاؤں کے بچے اردو میڈیا میں پڑھ رہے ہیں یہ ایک اہم سوال ہے یا اردو بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں نہیں ہے بہت مشکل سے دس پرسنٹ اگر اردو میں پڑھ رہے ہوں گے 90% اساتیزاؤں کے بچے انگریزی میڈیا میں پڑھ رہے ہیں محرف رو صاحبہ کو جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے بہت اچھا جواب دیا انہوں نے مجھے ایک سوال کیا کہ جو صاحبہ استطاعت جے جو پیسے والے لوگ ہیں ہیں ان کے بچے انگریزی میڈیا میں آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جو اساتیزہ ہیں ان کی بھی تنکا ہے ان کیں بھی بچے انگریزی میڈیا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن جب گریب بچے جو گریب بچے ہیں جو مزدوروں کے بچے ہیں جو بڑے بڑے انگلیش میڈیم کی فیس اپاسر نہیں 거죠 وہ بچے جب noodgeổی کے تحت اردو میں جا رہے ہیں تو سرکار ایک نظریہ بدلتے وہاں انگریزی تعلیم سرکاری طور پر مفت میں ان کو انگریزی پڑھانے کے جب بات کر رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے آپ پیسے دے کر آپ کے بچے بڑے بڑے سکولوں میں پڑھیں گے تو آپ کو تب اردو مرتی ہوئے آپ کو نظر نہیں آتی گریب کا بچہ اگر سرکاری سکول میں انگریزی پڑھنے کا ایک option سرکار نے دیا ہے تو اب آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو کئی اردو سے محبت ہے اگر اس وقت لگتا ہے اساتیزہ کو ارگنائیجیشنز والوں کو یا محبان اردو کو کہ اردو سکولوں کے بند ہونے سے اردو کو خطرہ ہے اردو زبان ختم ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے اپنے بچوں کا انگریزی میڈیم سے نکل کر اردو میں ڈالیں میں خود بھی ڈالنے کے لئے تیار آخری بات کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے کہ یہ پولیسی باقادہ سرکار کے تحت لابو کی گئی ہے تو اس پر کافی سروے ہوا ہے اس پر کافی سوچ بجار کے بعد یہ پولیسی لائی گئی ہے البتہ اس میں ایک خطرہ ضرور ہے فیلحال ایک ڈیویزن ہوگا اردو میڈیم میں اردو سکولوں کو بند نہیں کیا جائے گا ایک ڈیویزن ہوگا وہاں پر ایک سیکشن کے تحت اردو پڑھایا جائے گا ایک option دیا گیا ہے لیکن آنے والے دنوں میں ہمیں مان کر چلنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں والے دن جب آپ کے سامنے دو چیزیں رکھی ہیں ایک طرف بریانی ہے اور ایک طرف صرف رائس ہے تو لوگ بریانی کو ترجید دیں گے ایسا ہے حالانکہ یہ جو رائس ہے جسے ہم رائس کہہ رہے ہیں وہ اردو زبان کی حوالے سے کہیں تو بریانی سے کئی زیادہ بہتر ہے افسوس کا مقام کہ اس کی لذت کو ہم نے محسوس نہیں کیا تو اسی طرح سے جب سرکاری اسکولوں میں ایک انگلیش کا آپشن دیا جائے گا تو ظاہر ہے والے دن انگلیش ہی کو ترجید دیں گے اس لئے کہ وہاں اردو ایک سبجیکٹ ہوگا باقی پورا جو یہ ہے میڈیم جو ہوگا وہ انگریزی ہوگا اس لئے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو اسکول مکمل طور بند ہو کر انگلیش میڈیم اینگلو اردو کے تحتی چلے گا انگلو انگلیش مطلب پورا میڈیم انگلیش اور ایک اردو سبجیکٹ وہاں پر ہو سکتا ہے اس کا خطرہ ہمیں ہے لیکن میں جہاں تک آپ کو بتا دوں کہ اردو میڈیم سے جیسا میں نے کہا کل بھی اردو اسکولوں سے ہمیں امیدیں نہیں تھی آج بھی نہیں ہیں آنے والے دنوں میں بھی نہیں ہو سکتی اردو کو فروغ عدبی پروگرامات سے ہوا ہے اس بات کو ماننا ہوگا آپ کو اردو کو فروغ مشاعروں سے ہوا ہے اردو کو فروغ اردو سمینار سے ہوا ہے اردو کو فروغ شورا اور اردبا اور جو بھی اردو زبان کو لے کر جو تحریکیں چلا رہے ہیں یہاں سے اردو فروغ ہو رہے ہیں اردو کو فروغ مل رہا ہے تو اگر یہ ایک option ہے تو میرا سوال وہی ہے کہ جب آپ لاکھوں پیسے ڈال کر اپنے بچوں کا انگریزی پڑھا سکتے ہیں تو ایک گریب بچے کو بھی انگریزی میڈیم سرکاری طور پر مفت میں پڑھایا جا رہا ہے تو آپ اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہ کریں بہتر ہے کہ آج بھی اساتیزہ کے پاس وقت ہے کہ وہ اپنا تعلیمی میار کو بڑھانے کی کوشش کریں جو اردو کا آپ کے پاس ایک سسٹم ابھی بھی باقی ہے اس کو برقرار رکھنا اساتیزہ کی ذمہ داری ہوگی اگر اساتیزہ اسی گر ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر آنے والے دنوں میں اردو سکول بند ہوں گے صرف انگریزی میڈیم سے ہی ہمیں کام چلانا پڑ سکتا ہے بہت بہت شکریہ شریف آئمر شریف شایر اردو شایر محبہ نے اردو کے طور پر دیکھا جاتا ہے انہوں نے بے باق انداز میں اپنی رائے رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اردو اساتیزہ اردو سکول کا گرتا میار ہی ذمہ دار ہے انگریز میڈیم کی طرف اپنے بچوں کو اس طرف مائل کرنے کا اگر اس کو پھر سے بہتر بنانا چاہتے ہیں اور یہ بات سچ بھی ہے کہ اردو اساتیزہوں کو اردو کے تعلق سے جس قدر محبت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے لہٰذا انہیں اپنے ارادے کو بدلنا چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اردو کو جب آج اردو گرتی بھی نظر آ رہی ہے اس کا میار گرتا وہ نظر آ رہا ہے تو جس طرح سے اساتیزہ ذمہ دار ہے پھر اساتیزہوں پر ہی ذمہ داری ہے کہ اس میار کو بڑھاتے ہوئے پھر سے وہی وہ دن اردو کے تعلق سے جو دیکھے جاتے تھے پہلے پھر سے اسی طرف لانے کے کوشش کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس